سی آئیڈی فیم ایکٹر دینیش بھڑنے سے اب اس دنیا میں نہیں رہے انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو کہہ دیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الویدہ آج کی ہماری لائف سٹائل ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اسی لیجنڈری ایکٹر کے بارے میں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور ان کے لیے کومنٹ باکس میں پریئرز لکھنا مد بھولئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں دینیش کو سی آئیڈی سے بہت بڑی پہچان ملی اسی لیے لوگ انہیں دینیش نہیں بلکہ فریڈرکس کہہ کر بھی پکار دے تھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا نک نیم بن چکا تھا ان کا جن 2 نومبر 1966 کو بیہار میں بھوا تھا اور 2030 کے حساب سے ان کی ایج تھی 57 یئرز اور آج 5 نومبر کو انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو کہا ہے ہمیشہ کے لیے الگدہ دینیش نے اپنی اسکولنگ اپنے ہی گاؤں بیہار سے کی اس کے بعد انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی کیونکہ ان کا پڑھائی میں کچھ من نہیں لگتا تھا لیکن بچپن سے ہی موویز اور ڈراماز دیکھ دیکھ کر ان کا ایکٹنگ میں انڈریس پڑھتا ہی گیا اور انہوں نے ایکٹنگ میں ہی کچھ کرنے کی تھان لی پیشے سے یہ ایک فلم رائٹر اور ایکٹر ہیں انہوں نے کئی چھوٹے موٹے کام کیے تھے لیکن جیسے تیسے کر کے انہیں ایک چانس ملا ایکٹنگ کرنے کا انہوں نے 1998 میں ٹی وی انڈسٹری میں ڈیبیو کیا ان کا پہلا سیریل سی آئی ڈی تھا جس میں انہیں ایک قومی اور رول ملا جس کا نام تھا فریڈرکس اس شو سے دینیش رات و رات فیمس ہو گئے اور بہت تھوڑے وقت میں یہ ٹی وی انڈسٹری میں فیمس ہو گئے اور سی آئی ڈی شو کی انسپیکٹر فریڈرکس کی وجہ سے ٹی آر پیس پڑھنے لگیں اس کے بعد 1999 میں انہوں نے اپنا بولی ووڈ میں ڈیبیو کیا یہ آمر خان کے ساتھ سرفروش مووی میں نظر آئے تھے لیکن ان کا اس مووی میں ایک سائیڈ رول تھا جس کی وجہ سے انہیں بولی ووڈ میں پہچان نہیں مل پائی اس کے بعد یہ سال 2000 میں میلا مووی میں بھی نظر آئے تھے یہ فلم تو سپر ہٹ رہی لیکن دینیش بولی ووڈ میں اپنا قدم نہیں جمع پائے اس کے بعد انہوں نے کئی ٹی وی شوز میں گیسٹ اپیرنس تھی جیسے کہ تارک میتا کا اُلٹا چشمہ، عدالت اور سی آئی ایف لیکن اصل پہچان انہیں سی آئی ڈی نہیں دلائی اور انہوں نے کافی سال سی آئی ڈی سے بہت اچھی خاصی رقم بھی کمائی دوستو آپ کو فریڈرکس کا رول کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا چلی اب آپ کو ملواتے ہیں ان کی فیملی سے دینیش فرنس کی وائف کا نام ہے نیانا اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام ہے تنو ان کی فیملی پکچرز آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہاؤس چلی اب دکھاتے ہیں آپ کو ان کا گھر دینیش اپنی فیملی کے ساتھ جوہو ممبئی میں ایک آلشان بینگلو میں رہتے تھے جس میں کئی لگزری بیڈرومز، ڈائن ہال، کچن اور گارڈن ہیں ان کے گھر کے کچھ ہلک آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں انکم این نیٹ ورث چلی اب بات کرتے ہیں ان کی انکم اور نیٹ ورث کے بارے میں دینیش سی آئی ڈی میں پر اپیسوڈ 20 لاکھ فیز چارج کرتے تھے اور کسی بھی مووی میں کام کرنے کے لیے وہ ایک کروڑ روپے چارج کرتے تھے اور دوہزار تیس کے ساتھ سے ان کی نیٹ ورث ہے 30 کروڑ روپے کار کلیکشن انت میں بات کرتے ہیں ان کی کار کلیکشن کے بارے میں ان کے پاس ایک لیمبورگینی کار ہے جس کی پرائز ہے چار کروڑ روپے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک آڈی کار بھی ہے جس کی پرائز ہے دو کروڑ روپے تو دوستو یہ تھی سی آئی ڈی انسپیکٹر فریدرکس کی لائف سٹائل ویڈیو نیچے کومنٹ باکس میں اس لیجنڈری ایکٹر کی آدمہ کی شانتی کے لیے پریئرز لکھنا مد بھولیے گا اور اگر آپ ان کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا بھی مد بھولیے گا اور چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنے اور ساتھی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں